بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم لے کر آئے ہیں ایک یونیک سی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے اور بنانی بھی بہت آسان ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ایک عدد ہم بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے انڈے یہ دیکھئے تین عدد یہاں پر ہم نے انڈے لیے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو چھٹکی ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے اور یہاں پر ان انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ہمارے پاس دودھ ہے دودھ کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے یہاں پر دودھ کو بھی یہاں پر انڈوں کو آپ نے بہت زیادہ پھینٹا ہے جتنے انڈے زیادہ پھینٹیں گے اتنا زیادہ انڈا پھول لے گا اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھئے یہاں پر انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے یہاں پر لیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم نے ڈالا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس طرح کا ایک سپیشلہ لیں گے جس کو چاول والا چمچہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہم لیں گے اور ساتھی اس میں ہم انڈا ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ ہم نے پینٹ کے رکھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے آہستہ آہستہ ہم نے اس میں انڈے ایڈ کرتے جانے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر انڈے کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے اور اب ہم اس کو توڑتے جائیں گے موٹے موٹے پیسز میں ہم نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے کنورٹ کر دینا ہے ان سوراکوں میں سے انڈے کو گزارنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ انڈے میں ہوا بر جائے گی اور انڈا پھولا پھولا سا بنے گا بہت تیسٹی لگے گا یہ دیکھئے یہاں پر تقریبا ہم انڈے کو ایٹی پرسینٹ تک کک کریں گے انڈا ہمارا پک چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں نیکسٹ ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور یہاں پر اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ادرک اور لیسن میں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ ہمارے پاس پیاز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ ان چیزوں کو پکانا نہیں ہے ہم نے یہاں پر پیاز میں لائٹ پرونسا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ تین کھانے کے چمچ ہمارے پاس کیپسیکم ہے شبلہ مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ ٹیماتر ہے اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم نے گلانا بلکل بھی نہیں ہے جس سوتے کرنا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسائلیں ایڈ کرنے کی یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ہاک ٹیبل سپون ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلوی دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے منمت ہاک ٹیبل سپون ہمارے پاس کچھ دنیا پاودر ہے ہاک ٹیبل سپون ہمارے پاس زیرا پاودر ہے اور دو چھٹکی ہمارے پاس کالی میرس کا پاودر ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ون ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو انڈے ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو انڈوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب یہ ہمارے پاس ہے ہرا دنیا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور چلتے ہیں فانہ لو کی طرف آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اسے انجوائے کریں بریٹ کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والی ہے یہ بچوں کو بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آنے والی ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ